بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم حاضر خدمت ہے ایک نئے اسلامی واقعے کے ساتھ حضرت تیسہ علیہ السلام کے زمانے میں ایک صالحہ اور عابدہ خاتون تھی اس کا کام یہ تھا کہ نماز کے وقت وہ ہر کام چھوڑ کر نماز کے لئے کڑی ہو جاتی تھی ایک روزگر کے کام کاج میں مصروف تھی اور روٹی تندور میں پکا رہی تھی کہ نماز کا وقت ہو گیا اس نے روٹی پکانا چھوڑی اور نماز کے لئے کڑی ہو گئی نماز پڑھنے کے دوران شیطان نے وسوسہ ڈالنا شروع کیا تم نماز پڑھ رہی ہو تمام روٹیاں جل جائیں گی تم نماز پڑھ رہی ہو بچہ تندور میں گر جائے گا اور جل جائے گا لیکن اس خاتون نے ان تمام وسوسوں کا مقابلہ کیا اور اپنے آپ سے کہنے لگی اگر روٹیاں جل جائیں تو یہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ میرا جسم جنم کے آگ میں جلے اور اگر میری تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ بچہ تندور میں جل جائے تو میں اس تقدیر الہی پر راضی ہوں میں ہرگز اول وقت نماز پڑھنے کو نہیں چھوڑوں گی خدا میرا حافظ و ناصر ہے اسی دوران اس عورت کا شوہر گھر میں داخل ہوا کیا دیکھا کہ زوجہ نماز پڑھ رہی ہے اور تندور میں روٹیاں جل رہی ہیں اور بچہ آگ میں بیٹا کیل رہا ہے زوجہ کی نماز ختم ہونے کے بعد شوہر بیوی کا ہاتھ پکڑ کر تندور کی پاس لائیا اور اس کو یہ عجیب و غریب منظر دکھایا یہ منظر دیکھ کر عورت سجدہ شکر بجا لائی شوہر نے بچے کو اٹھایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لے کر آیا اور سارا واقعہ زوجہ کی اول وقت نماز روٹیوں کا جلنا بچے کا تندور میں کلنا بیان کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی زوجہ سے پوچھو اس نے کیا کام سر انجام دیا ہے جس کی وجہ سے یہ کرامت انجام پائی ہے کیونکہ یہ کرامت انبیاء سے انجام پاتی ہے شوہر نے زوجہ سے پوچھا تم نے کونسا ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے تم سے یہ کرامت حاصل ہوئی ہے عورت نے کہا میں نے آخرت کی کام کو دنیا کی کاموں پر مقدم کیا جب نماز کا اول وقت ہوتا ہے تو میں تمام کام چھوڑ کر نماز کے لئے کڑی ہو جاتی ہوں جس نے مجھ پر جفاقی ہرگز اس سکینہ دل میں نہیں رکھتی اپنا کام خدا کے سپورٹ کرتی ہوں اس کی رضا پر راضی رہتی ہوں اور خدا کے حکم و فرمان کو اہمیت دیتی ہوں حال کہ خدا پر لطف و مربانی کرتی ہوں اور جب بھی سائل دروازے پر آیا اس کو کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں بیجا اگرچہ کم مقدار میں ہی دیا اور دیگر یہ کہ نماز شعب اور نماز صبح وہ کبھی بھی ترک نہیں کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ عورت مرد ہوتی تو پیغمبر ہوتی ناظرین اگر ہم اس عورت کی کرامت پر غور کریں تو خلاصہ یہی ہے کہ اس نے بلند مقام تقوی کے ذریعے حاصل کیا تقوی شیطان کے مکروف فریب سے بچنے کا ذریعہ ہے جیسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے اگر تم صبر کرو گے اور پرزگار رہو گے تو شیطان تمہیں نقصان نہیں پنچا سکے گا سورہ آل عمران آیت لامبر اکتو بیس تقوی تمام کاموں میں خدا کی مدد اور حمایت کا سبب ہے ارشاد باری تعالی ہے بے شک خدا ان لوگوں کے ساتھ ہے جو پرزگار ہے سورہ نحل آیت لامبر اکتو اٹھائیس انبیاء اور ایمام معصومین علیہ السلام الہی نمائند ہیں ان کی معجزات اور کرامات کے واقعات اپنی جگہ ہیں مگر کتابوں میں عوام الناس کی کچھ واقعات بیان ہوئے ہیں جن میں کرامات ظاہر ہوئی ہے کچھ واقعات میں کرامات مردوں سے اور کچھ میں عورتوں سے انجام پائی ہے قرآن اور انبیاء معصومین علیہ السلام کی تعلیمات کی رشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ عوام الناس میں سے مرد ہو یا عورت جو بھی تقوی اور پرزگاری اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس مقام پر فائز کر دیتا ہے جس سے کرامات ظاہر ہونے لگتی ہے اے اللہ تو ہمیں تقوی اور پرزگاری کی دولت عطا فرما آمین سمم آمین